یونان کے ایک مصور نے تصویر بنائی جس میں ایک آدمی ہاتھوں میں انگوروں کا خوشہ لیے کھڑا تھا اس نے وہ تصویر بازار میں لٹکا دی لوگ اس تصویر کو دیکھتے اور حیران ہو جاتے اس مصور کے دوست اسے ملے اس آدمی کو کہا کہ تصویر میں اس قدر اصلی پن ہے کہ چڑیاں ان انگوروں کو اصلی سمجھ کر ان پر آ کر چونچ مارتی یہ بات سن کر مصور پریشان ہو گیا اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس تصویر میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص موجود ہے جو چڑیاں اس آدمی سے خوف زدہ نہیں ہو رہی اس نے وہ تصویر اتار لی کچھ دن بعد اس نے اسی طرح کی ایک اور تصویر وہاں پر لٹکا دی اس تصویر میں موجود آدمی کی آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ چڑیاں اس تصویر کے قریب جانے سے خوف زدہ ہوتی کہ کہیں یہ آدمی انہیں پکڑ نہ لے خواتین حضرات زندگی میں کئی دفعہ خود پر تنقید کر لینی چاہیے کیونکہ اگر آپ خود پر تنقید نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیلیں پیش کریں گے اور ان دلیلوں سے پہلے آپ وہ دلیلیں تلاش کریں گے آپ خود کو نمبر ون منوانے کے لیے بے اتحاشا مواد بے اتحاشا دلیلیں اور مختلف سکالرز کی باتیں ڈھونڈ کر لائیں گے کہ کسی طرح اس محفل میں آپ خود کو سچا ثابت کر لیں کہ کسی طرح اس محفل میں یا اس آدمی کے سامنے آپ خود کو سچا ثابت کر سکیں جبکہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں لیکن اگر دوسری طرف آپ اپنے آپ پر خود تنقید کر لیں اور اتنا ٹائم اپنے کام پر لگا کر محنت کریں تو آپ کے کام کو چار چاند لگ سکتے ہیں اپنے کام کو دونوں طرف سے دیکھئے تعریف اور تنقید یہ دونوں پہلو آپ کی شخصیت کے نکھار میں بہت عام ہیں تنقید سے مت گبرائیے کیونکہ کوئی بھی پانچ انگلیاں برابر دیکھنے والا انسان پیدا نہیں ہوا اور تو دیکھتا ہے کہتے ہیں وہ عقل سے آری ہوتا ہے کیونکہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی وہی ڈاکٹر ہیں جو انسانی ازار نکال کر بیچ دیتے ہیں لیکن اسی صف میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مسیح ہیں اور انہی لوگوں سے آج بھی لوگ عدویات لے رہے ہیں اور ان کو پوجھتے ہیں آپ اگر علماء کی فیرس نکال لیں تو آپ کو بہت سے علماء ایسے نظر آئیں گے جو شاید آپس میں انسانیت کو لڑانے میں مصروف ہو لیکن علماء حق بھی ہیں جو دین پر کام کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام میرے اور آپ تک پہنچاتے ہیں آپ اسادزہ کو دیکھ لیں کچھ اسادزہ بچوں کی تربیت اتنی اچھی کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر انہیں فخر ہوتا ہے اور ان کے والدین کو بھی اور وہ سٹوڈنٹس آج اس معاشرے کے لیے قابل فخر ہیں تنقید اور تعریف کی تفریق آپ ختم نہیں کر سکتے یہ رہے گے لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی خوبیاں اپنی صلاحیتیں منوانی بھی ہیں اور ان کو بہتر بھی کرنا ہے اس کے لیے آپ کو قطعی طور پر کسی کے ساتھ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنا ذہن وسیع کیجئے دل بڑا کیجئے اور تنقید کو ویلکم کیجئے تاکہ آپ کا کام بہتر سے بہتر ہوتا جائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ و ناصر